السلام علیکم دوستو آج مائپا آٹھ اگست دوزار بائیس ہے تو آج نوہ محرم بھی ہے دوزار بائیس کا تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم گھر میں جو ہیں جو گیند والی جیسے بلون وائن کہتے ہیں وہ کیسے اگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگنے کے بعد وہ کتنی پیاری ہی مارے گھر کو خوبصورتی جو ہے وہ دیتی ہے تو یہ میں نے تقریباً آج سے تقریباً ڈیٹھ دو مہینے پہلے اس کے بیج لگائے تھے ادھر ٹھیک ہے اپنے گلاب کے پودوں کے ساتھ چھوٹی سی ٹوٹی ٹوکڑی تھی اس کے اندر تو اب یہ اتنی پھیل کے پورا اس نے بھالکنی کو کور کر دیا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے کچھ جو بلون ہے جس کی بیس پہ اسے بلون وائن کہتے ہیں جو دیکھنے بھی چھوٹے چھوٹے پیارے لگتے ہیں وہ دکھاؤں گا اور پھر جب وہ سوک جاتے ہیں تو اس کے اندر سے بیج ہم کیسے ہاربسٹ کرتے ہیں اور اسے کیسے اگاتے ہیں تو یہ ویڈیو ہوگی کہ ہم نے بلون وائن کو گھر میں کیسے اگانا ہے تو یہ وائن جو ہے سب سے پہلے یہ گرمیوں میں اگا سکتے ہیں آپ برسات کے موسم میں اگا سکتے ہیں سردیوں میں یہ ٹوٹلی مر جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ جارے کا سیزن ہوتا ہے سردیوں میں سارے پتے اپنے پتے گرا دیتے ہیں اسی طرح یہ بھی گرا دیتی ہے تو لوگ اسے اگاتے ہیں سیزنل ہے ٹھیک ہے یہ تقریب سات سے آٹھ مینے آپ کے پاس رہے گی اس کے بعد یہ مر جائے گی مگر آپ کو دھیر سارے جو اپنے بیچ دیکھ جائے گی تو آپ اسے سیف کر سکتے ہیں اور آنے والے نیکس سیزن میں آپ اسے اگا بھی سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کافی دھوپ بھی ہے گارڈن میں کافی دنوں کے بعد دھوپ آئی ہے ابھی تو ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں پہلے اس کو دکھاتا ہوں کیسی لگتی ہے پیاری سی پھر اس کے ہم بیچ جو ہیں کیسے ہاروسٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہیں اس کے بیچ بیلون جو ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیر سارے اس کو لگے آئے ہیں سوکھنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کالے کالے سے تو آپ ان کو ہاروسٹ کر سکتے ہیں اس کے پھول جو ہیں یہ ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے گملے کے اندر لگی ہوئی ہے ابھی ٹھیک ہے یہ تقریبہ پانچ سے چھے انچ کا گملہ ہے اس کے اندر لگی ہے وہ بھی آدھا فیلڈ ہے اور ایک ادھر لگی ہوئی ہے نیچے ٹوکڑی کے اندر اس کی کوئی کیئر بھی نہیں ہے آپ ایسے ہی سے اگا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اس کے بیچ کس طرح ہاروسٹ کر سکتے ہیں یہ جس کے ہیں سیڈ پورٹس ہیں تو جب بلکل ٹرائے ہو جائیں آپ نے تاب اتار لیں تو اس کے اندر سے آپ کو کچھ اس طرح کے ہلکے ہلکے سے بیج ملیں گے جو کہ دیکھنے پر بہت پیارے لگتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہارٹ سائن ہوتا ہے یہ دیکھیں دل کا سائن بنا ہوتا ہے اس کے بیج کے اوپر یہ دیکھیں ہارٹ سائن ہے اس کے بیج کے اوپر تو اسی طرح آپ ایک جو اس کا سیڈ پورٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے کبھی گوبر تین بھی نکل آتے ہیں کبھی گوبر ایک بھی اگر آپ فریش جو کالا ہو گیا اسے نکالتے ہیں تو آپ کو تین بیج ایزیلی مل جاتے ہیں مگر اگر آپ اس کو کافی دیر تک پڑا رہنے دیں گے تو آپ کو ایک یا دو میکسیمم اتنے بیج ملیں گے جو کہ ابھی میرے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کو کافی دیر بعد دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں تو میں تقریباً جیسے ہی بلیک ہوتے ہیں میں اس کو نکال لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمیں تین سے ہمیں تین بیج مل گئے ہیں جو کہ بہت ایزیلی گروہ بھی ہو سکتے ہیں اس کو میں کیسے گروہ کروں گا میں آپ کو اسی میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے پر ایک توکری ہے سیمپل آپ نے سراغ کرنا اپنے فنگر کی ملز سے اس کو اندر ڈال لینا ہے اور یہ تقریباً ایک سے دو یا میکسیمم تین دن کے اندر ہی جرمیلیشن اپنی سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ ہے دوست ہم نے کیسے اس کے بیج ہاروست کرنے اور اسے کیسے ہوگانا ہے تو جب یہ تھوڑی دن بعد نکل آئیں گے پھر ماں کو شیئر کروں گا اور یہ ویڈیو آپ کو ساتھ کمپلیٹلی شیئر کر دوں گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اور ہاں ہمارا جو فیس بک پیج ہے وہ فیملی جو ہے یوٹیوب بھی آئے چیک کریں ڈوکٹر گارڈنگ کے نام سے ہے اور جو فیس بک ولے ہیں وہ یوٹیوب پہ آئیں اور جو یوٹیوب ولے ہیں وہ بھی فیس بک پہ آئیں یوٹیوب ولوں سے بھی ہے کہ ڈوکٹر گارڈنگ پورا آپ ڈوکٹر لکھیں گے موسیقی